بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام صادقلی ہے اور میں پاکستان سٹرڈیز کا ٹیچر ہوں عزیز طلبہ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے دہم احسری مطالع پاکستان باب نمبر نائن باب نمبر نو عبادی معاشرہ اور پاکستانی ثقافت اس کا آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کیا کردار ہے اس حوالے سے ہم نے پڑھنا ہے کہ آئینے پاکستان نے اقلیتوں کو کیا حق دیا ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے اقلیتوں کو جو غیر مسلم ہیں اقلیت ہیں جو اقلیت میں ہیں لوگ ان کو کیا مقام حاصل ہے اور قائدی آزم نے قائدی آزم نے اقلیتوں کے حوالے سے کیا مقام مقرر کیا سب سے پہلے عزیز صلوہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اقلیت سے کیا مراد ہے اقلیت کسے کہتے ہیں اقلیت سے مراد یہ کہ اقلیت دوسرا لفظ ہے اکثریت جس طرح کہ اقلیت اور اکثریت سے صاحب واضح ہے کہ اقلیت سے مراد ہے کم ہونا اقلیت سے مراد ہے کم ہونا تعداد میں کم ہونا جس طرح کہ اقلیت اور اکثریت سے مراد ہے کہ اقلیت سے مراد ہے کہ کم ہونا اور اکثریت سے مراد ہے اقتداد میں زیادہ ہونا اس کی مثال ہے عزیز علبہ کے جس طرح ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس میں جو اس کی جو آبادی ہے جو زیادہ تر وہ ہے جو مسلم اکثریت میں ہے مسلمان ہمارے ملک میں اکثریت میں ہے اور جو نون مسلم ہیں یعنی جو مسلمان نہیں ہیں اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ انہیں ہم اقلیت کا نام دیں گے چونکہ وہ تعداد میں کم ہے انہیں کیا کہا جائے گا انہیں ہم اقلیت کا نام دیں گے تو اقلیت اور اکثریت سے یہ مراد ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اقلیت ہے کون سی ہیں جو نون مسلم ہیں اور زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہے جو مسلم ہیں چونکہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مسلمان اسلامی ملک ہے اسی لئے جو نون مسلمز ہوں گے ان کو ہم اقلیت کا نام دیں گے تو اسی حوالے سے ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں ان کا کیا گردار ہے یعنی کن کن شبوں میں ان کی کیا نمائیت خدمات ہیں اور آئین پاکستان نے ان کو کیا حق دیا ہے قائد عظم نے اقلیتوں کے حوالے سے کیا فرمایا ہے تو یہ حضیح صلوہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انیس سو تیہتر کے آئین میں اقلیتوں کا کیا مقام ہے یعنی ہمارے آئین پاکستان نے ان کو کیا حق دیا ہے تو عزیز صلوہ سب سے پہلے پاکستان کے انیس سو تیہتر کے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ دیا گیا ہے آئین کے تحت ان کو تمام حقوق حاصل ہیں انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے رسوم ادا کرنے اپنے مذہبی اصولوں کی نشروشات کرنے اور اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کی بھی مکمل آزادی ہے یہ ہے آئین پاکستان کا دیا ہوئے اختیار اقلیتوں کو کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے جو ہے نا وہ عبادت گاہوں میں وہ عبادت کر سکتے ہیں پاکستان کی آئین میں ان کو علیہدہ نمائندگی دی گئی ہے حکومت نے اقلیتوں کے لیے جداغنہ طریقہ انتخاب ختم کر کے مخلوط طریقہ انتخاب رائج کر دیا ہے اس طرح اقلیتوں کا دیرنہ مطالبہ پورا کیا گیا ہے عزیز علبہ آئین پاکستان کے حوالے سے بھی پاکستان کے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یا پرونشن اسمبلی میں صوبائی لیول پر اور مرکزی لیول پر بھی اقلیتوں کے جو ہیں وہ نشستوں کو مقصود کیا گیا ہے 73 کے آئین کے تحت جس طرح کے پاکستان میں قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے حوالے سے جو مقصود نشستیں ہیں جو ان کے لیے نشستیں مقصود کی گئی ہیں اقلیتوں کے حوالے سے وہ داس ہیں قومی اسمبلی میں داس ہیں اس طرح پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ آٹھ ہیں سندھ اسمبلی میں نو ہیں خیبر بختونخواہ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی میں ہیں وہ تین تین ہیں یعنی آئین پاکستان کے حوالے سے ان کو مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی نمائندگی دی گئی ہے گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تقریر کے حوالے سے اقلیتوں کا مقام عزیز طلبہ قائد اعظم اور اقلیتوں کا مقام قائد اعظم نے گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو اقلیتوں کے حوالے سے ایک تقریر کرتے ہوئے ان کا مقام جو ہے وہ بیان گیا وہ کیا ہے عزیز طلبہ اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ 11 اگس 1947 کی قائد عظم رحمت اللہ کے تقریر کے حوالے سے اقلیتوں کا کیا مقام ہے 11 اگس 1947 کو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اقلیتوں کے مقام کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا ہندگی تقسیم کے بعد کسی ایک مملکت یا دوسری مملکت میں اقلیتوں کا وجود ناگزیر ہے عام میں سے ہر شخص خواہ وہ اس ملک کا پہلا شہری ہے یا دوسرا یا آخری سب کے حقوق اور مراد اور فرائض مساوی ہیں یہ قائد عظم کا فرمان تھا قطع نظر اسے کہ کس کا کس فرقے سے تعلق ہے اور ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے اور اس کا رنگ اور نصر یا عقیدہ کیا ہے تو آپ کس قدر ترقی کریں گے اس کی کوئی انتہار نہ ہوگی اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہے اپنے مندروں میں جائیں اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادتگاہ میں آپ کا کسی مذہب ذات پاک یا عقیدے سے تعلق ہو کارہ بار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں جیسا کہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے علم ہوگا کہ انگلستان میں کچھ عرصہ قبل حالات اس سے بھی افتر تھے جیسے کہ آج ہندوستان میں پائے جاتے ہیں رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ نے ایک دوسرے پر ظلم ڈھائے آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں ایک مقصود فرقے کے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے اور ان پر پابندیاں آئیت کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایسے حالات اور ایسے زمانے میں سفر کا آغاز کر رہے ہیں جب اس طرح کی تفریق رواہ نہیں رکھی جاتی مختلف ذاتوں اور عقائد میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک مملکت کے یکسا شہری ہیں ایک صحافی نے قائد عظم سے سوال کیا کیا آپ گورنر جنرل کی حیثیت سے اقلیتوں کے مسئلے کے بارے میں ایک مخصر سا بیان دے سکتے ہیں یعنی گورنر جنرل کے حیثیت سے آپ اقلیتوں کے بارے میں کیا آپ مخصر سا بیان دیں گے تو قائد عظم نے جواب دیا اس وقت تو میں ایک نامزد گورنر جنرل ہوں اس مفروضے کے بعد میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا یعنی گورنر جنرل بننے کے بعد بھی اقلیتوں کا مکمل تحفظ کیا جائے گا حالانکہ اس وقت قائد عظم گورنر جنرل پاکستان ابھی نہیں بنے تھے ان کا تعلق خاکسی فرقے سے ہو ان کا مکمل تحفظ کیا جائے گا ان کا مذہب یا عقیدہ محفوظ ہوگا ان کی عبادت کی آزادی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی انہیں اپنے مذہب عقیدے اپنی جان اور اپنے تمدن کا تحفظ حاصل ہوگا وہ بلا امتیاز ذات پات اور عقیدہ ہر اختیار سے پاکستان کے شہری کہلائیں گے ان کو حقوق اور مراحت حاصل ہوں گی اقلیتیں اس مملکت کے کاروبار میں اپنا کردار ادا کریں گی جب تک کہ وہ مملکت کی وفادار اور صحیح معنوں میں خیر خواہ ہوں گی جہاں تک مجھے اختیار حاصل ہے انہیں کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے میں یہ توقع کر سکتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا منصفانہ سلوک روا رکھا جائے گا یعنی جس طرح پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا ان کا خیال رکھا جائے گا تو قائدہ ازمین فرمایا کہ اسی طرح سے میں بھی یہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کیونکہ بھارت میں بھی جو مسلمان ہیں جو اقلیت میں ہیں ان کو بھی مکمل تحفظ دیا جائے گا جیسا کہ ہم غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ تھا قائدہ ازمین کا فرمان اقلیتوں کے حوالے سے اقلیتوں کے مقام کے حوالے سے قائدہ ازمین کا یہ فرمان تھا کہ اقلیتوں کا تعلق کسی مذہب سے ہو کسی فرقے سے ہو کاروبار مملکت کا اسے کوئی سروکار نہیں ہے ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے مکمل تحفظ اور مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ صحیح سلوک کیا جائے گا اچھا سلوک کیا جائے گا اور ان کے تحفظ کا خیال کیا جائے گا اقلیتوں نے ہمیشہ ہر شعبے میں نمائک کار کر دی گی سر انجام دی اب ہمارا اگلٹوی سید سید کا شعبہ ہو کشیرانی کا شعبہ ہو کوئی قانون کا شعبہ ہو ہر شعبے میں جو ہے وہ اقلیتوں نے جو ہے وہ نمائک کار کردگی کا مظاہرہ کیا ہے اب ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے غیر مسلم اقلیتوں نے غیر مسلم اقلیتوں نے جو ہے وہ کن کن شعبوں میں کن کن شعبوں میں گرا قدر خدمات انجام دیں تو عزیز علبہ اقلیتوں نے ہمیشہ ہر شعبے میں نمائع کردار دکھانے کی کوشش کی ہے قانون کے شعبے میں جسٹس اے آر کار نیلیس کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں آپ نے گرا قدر خدمات سر انجام دی ہیں آپ شریعت اور فقہ میں مہارت رکھتے تھے آپ سپریم کورٹ آپ پاکستان کے چیف جسٹس رہے انہوں نے انہوں نے انہیس ست تیتر کا آئین مرتب کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا کنوں نے جسٹس اے آر کار نیلیس کا نام جو ہے اس حوالے سے قابل ذکر ہے جسٹس ریٹائیڈ رانہ بھگوان داس بھی سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ اجاج رہے ڈاکٹر عبدالسلام نے فزیکس میں اہم خدمات انجام دیں گروپ کیپٹن ایرک گارڈن ہال ونگ کمانڈر نظیر لطیف ونگ کمانڈر مارون میڈل کورٹ سکوارڈن لیڈر پیٹر کسٹری اور فلائٹ لیفٹننٹ ویلیم ڈی ہارولے کو ان کی شاندار کارکردگی کی بنا پر اعلیٰ سیول اور فوجی اعزاز دیے جا چکے ہیں ہرچرن سنگھ پاک فوج میں شامل ہونے والے پہلے سکھ افسر ہیں یہ آپ کا ایم سیکیوز بھی ہے صحت کے شعبے میں ڈاکٹر روتفاؤ نے جزام کے مریضوں کے لیے مرتے دم تک بہت کام کیا میر پر خاص کے ڈاکٹر ڈریگو غریب لوگوں کے علاج کے لیے خصوصی شہرت رکھتے ہیں مستدارتی ایوار یافتہ بھی ہیں عزیز صلی اللہ اسی طرح سے کھیل کے میدان میں کرکٹ میں انیل دلپت اور انتاؤ ڈی سوزا فٹبال میں مائیکل مسی جبکہ کشی رانی میں بہرام ڈی آواری کے نام مشہور ہیں یعنی اقلیتوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے مختلف شبہ میں نمائیک کردار ادا کیا تو یہ تھا عزیز صلی اللہ آج کا ہمارا ٹوپک آج کے ٹوپک میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ ٹیکس میسے کے ذریعے یا ویڈ سائیب کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وسلام